بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں جواد امن ونٹو کے نام سے جو چینل لانچ کیا گیا ہے اس میں مختلف سبجیکس پڑھائے جاتے ہیں جس میں انگلیس لینگویج اس کے علاوہ کرنٹ افیر اور جنرل نالج انگلیس لینگویج میں آپ کو ایڈیٹوریل اور ایڈیمز ووکیبلری پڑھائی جاتی ہے تو لیکن جو کرنٹ افیر اور جنرل نالج کی سیریز ہے میں سرشاہد آپ کو پڑھاتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم فیزکس کیمسٹری بائلاجی اور سائنس کے بھی اور میتھا میٹکس کے بھی سججیکس ہم انشاءاللہ جلدی لانچ کرنے والے ہیں جو آپ کو ملے گی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں کے پاس شیئر کریں اصل میں سیریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے باؤں میں رہتے ہیں وہ ایک تو ٹوشن کی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور جو بچے افورڈ کرتے ہیں لیکن وہاں سینٹرز کی بھی کمی ہوتی ہے تو ان کو بہت سی دکت آتی ہے تو یہ ہمارا خیال ہے کہ ان کو گھر مطلب گھر بیٹھے ان کو جو ہے نا ہم مٹیریل پروائیڈ کریں تاکہ وہ بھی کمپیٹ کر سکیں کمپیٹیڈیو ایکزیمز کے لیے تو آپ کا ٹائم بغیر ویسٹ کی ہوئے چلتے ہیں پہلے کوشٹن کے پاس تو ہمارا پہلا کوشٹن ہے دنیا کا کون سا پیلے ٹو ہے جسے روف آف دو ورڈ کہا جاتا ہے ورڈ کی چھت کہا جاتا ہے تو یہ میں بتاؤں آپ کو یہ ان چار اپشنز دیئے گئے ہیں جس میں پامیر پیلے ٹو ہے دکان پیلے ٹو ہے خورات پیلے ٹو ہے اور کٹنگا پیلے ٹو تو ان چاروں میں سے درستہ اپس نے وہ پامیر پیلے ٹو ہے پامیر پیلے ٹو کو روف آف دو ورڈ کہا جاتا ہے تو یہ آپ ضرور یاد رکھ لینا کہ روف آف دو ورڈ جو پلے ٹو ہے وہ کون سا ہے تو وہ ہے پامیر پیلے ٹو پامیر پیلے ٹو کو روف آف دو ورڈ کا جاتا ہے تو چلتے ہیں ابھی دوسرے کوشٹن کے پاس اچھا یہ امپارٹنڈ کوشٹن ہے جو آپ کو پتا بھی ہوگا یہ تقریباً ہر ایکزیم میں آتا رہتا ہے یہ کوششن اس کی رولنگ ہوتی رہتی ہے تو یہ آپ اس کو آپ مطلب ذہن نشین کہلیں دنیا کی گہری جھیل کون سی ہے تو گہری جھیل وکٹوریا ہے بائیکال ہے نیاسا ہے یا منزالہ ہے ان میں سے جو دنیا کی گہری جھیل ہے وہ لیک بائیکال ہے اور لیک بائیکال جو ہے وہ کہاں ہے وہ رشا میں اور رشا کی ایک ایریا ہے سائی بیریا وہاں یہ لوکیٹیڈ ہے اور اسے دیپیسٹ لیک آبر ورڈ کہا جاتا ہے لیک بائیکال کو یہ آپ یاد رکھ لینا یہ تقریب بناتا ہے کہ یہ کہاں آئے تو یہ رشا میں اور رشا کے کبھی مقصود علاقے بھی دی جاتے ہیں سائی بیریا بغیرہ دے دے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رشا کا ایک علاقہ ہے سائی بیریا یہ وہاں لوکیٹیڈ ہے جسے لیک بائیکال کہتے ہیں اور دیپیسٹ لیک کہا جاتا ہے اس کو دیپیسٹ لیک کیونکہ ہائیسٹ لیک بھی ہوتی ہے لانگیسٹ لیک بھی ہوتی ہے لیکن اس کا جو ہے نا یہ آپ کنفرم کر لینا کہ یہ دیپیسٹ لیک آپ دبارڈ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ کوششن ضرور سمجھ آیا ہوگا اور دلچسپ کوششن بھی ہے کوششن نمبر تیسرے کے پاس چل رہے ہیں لینڈ آب گولڈن فائیبر ایک ہوتی ہے لینڈ آب گولڈن فلیس اور ایک ہوتی ہے لینڈ آب گولڈن فائیبر یہ دونوں بہت کنفیوز کرنے والے کوششن ہیں کیونکہ یہ بار بار آتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں گولڈن فائیبر کس کو کہتے ہیں گولڈن فلیس کس کو کہتے ہیں تو یہ لینڈ آب گولڈن فائیبر کہتے ہیں بنگلہ دیش کو یہ یاد اکھ دینا کیونکہ یہ گولڈن فائیبر فائیبر ہوتی ہے مطلب وہ جو سنی و اگڑا جو نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فائیبر تو لینڈ آف گورڈن فائبر کہتے ہیں بنگلہ دیش کو اگر فلیس جو ہے نا لینڈ آف گورڈن فلیس جو وول ہوتی ہے نا وول کی طرح فلیس ہوتی ہے یہ وول کی طرح جو لفظہ ہے نا ول کی طرح فلیس اس کو کہتے ہیں آپ کانسیفٹ ریاہ لگ دینا کہ فلیس مطلب جول تو یہ آسٹریلہ ہو جائے گا لیکن لینڈ آف گورڈن فائبر پوچھا ہے تو یہ آپаксим کر لینا کہ یہ بنگلہ دیش ہے امید ہے کہ یہ آپ کو کنفیجن اب نہیں رہے گا کیونکہ گولڈن فائیبر اور فلیس فلیس کو وول کہتے ہیں تو وول مطلب سمجھ لینا وہ آسٹریلیا میں اور لینڈ آپ گولڈن فائیبر بنگلہ دیش کو کہتے ہیں امید ہے کہ یہ بھی کوششن آپ کو سمجھ جایا ہوگا انشاءاللہ تو کوششن نمبر چوتھے پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوششن تقریباً جو ہے نا امپارٹنڈ کوششن اور بھی کر رہے ہیں جو ابھی آ رہے ہیں کیونکہ وہ تو جو کچھ کوششن اورڈ بکس میں مل رہے ہیں تقریباً پہ چینج ہو گیا ہے نا اسی وجہ سے بھی تو یہ کوششن ہم میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کوششن لے آن جو آپ کو ایکزیم میں ملے یہ پوچھ رہا ہے کہ لارجس سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا جو کنٹری ہے نا ایشیا میں ایریا کے حساب سے ایرازی کے حساب سے وہ کون سا ہوگا رشا ہوگا یا مالزی ہوگا یا رشا یا سی لنکا یا رشا یا ویٹنام یا رشا یا بنگلہ دیش تو لارجسٹ جو ہے کنٹری ایشیا میں جو لوکیٹ ایڈے وہ رشا ہے لارجسٹ کنٹری اور دوسرا جو چھوٹا کنٹری ایشیا میں لوکیٹ ایڈے ویسے تو ویٹنام ہے لیکن جو ایشیا میں لوکیٹ ایڈے وہ مالزیز ہیں تو یہ کنفرم کر لینا کہ جو لارجسٹ ان سمالس کنٹری ان ایشیا ان ٹائمز آپ ایریا رشا ایڈ مالدی قوششن نمبر اے جو ہے نا اس کا کریکٹ انسر ہے رشا ایڈ مالدیز اچھا یہ مالدیز کہہ دینا نا مالدیپ کہتے ہیں مالدیز تو رشا ایڈ مالدیز یہ رشا لارجسٹ کنٹری ہے اور مالدیز جو ہے چھوٹا کنٹری ہے ان ایشیا ان ٹائمز آپ ایریا کے حساب سے ایرازی کے حساب سے تو چلتے ہیں قوششن نمبر پانچ میں پہ ہمارا کوششن نمبر پانچ بہت ہے کہ اس میں پوچھ رہا ہے کہ لownikش پلیٹ فارم دنیا کا وہ کون سا ہے ان ایشیا میں اصل میں یہ پوچھ رہا ہے لانگش پلیٹ فارم آپ یہ بھی رکھ لینا لانگش پلیٹ فارم کون سا ہے لانگش پلیٹ فارم یہ روئی پلیٹ فارم تو لانگش پوچھ رہا ہے نا تو یہ خراکپور پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے اب گورکپور یہ پرانا کوششن گورکپور ریلوے سٹیشن یہ لانگس پلیٹ فارم ہے دنیا کا گورکپور یہ آپ مطلب یہ کوششن تھوڑا مل جل رہا ہے نا تو آپ کو کنفیجن ہو سکتا ہے لیکن آپ کو گورکپور ریلوے سٹیشن یاد رکھنا ہے کہ لانگس پلیٹ فارم وارڈ گورکپور ریلوے سٹیشن ہے دنیا کا آپ سمجھ گئے ہوں گے گورک پور ریلوے سٹیشن جو ہے نا لانگس پلیٹ فارم ہے وائل ساف کنٹری کوششن نمبر چھٹے پہ چلتے ہیں اچھا یہ بہت امپارٹنڈ کوششن ہے یہ دیکھ لیں اس میں پوچھ رہا ہے کہ وچ کنٹریز آر لوکیٹیڈ ہے وچ کنٹریز آر لوکیٹیڈ ان ایشا اینڈ یورپ اچھا اس میں پوچھ رہا ہے کہ ایشا اینڈ یورپ میں کونسے کنٹریز جو ہے نا واقعے ہیں ایشا یورپ میں کونسے کنٹریز پڑھ رہے ہیں مطلب جو ایشا بھی ہو اور یورپ میں بھی کاؤنٹ ہو جو کنٹری مطلب اگر کوئی کنٹری ہے نا وہ ایشا بھی کاؤنٹ ہو اور یورپ میں بھی دونوں کی مطلب ان سے لنک ان کی جو ہے نا ملتی جلتی رہے اس کو کہتے ہیں تو ایشا اینڈ یورپ میں رشا اینڈ ترکی ہے رشا اینڈ البانیا رشا اینڈ کروشا جاپان اینڈ چائنہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو رشا ہے وہ عشاء میں بھی پڑتا ہے اور ترکی جو ہے وہ بھی عشاء میں پڑتا ہے اور یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ یورپ میں بھی پڑتے ہیں تو پوششن نبر اے جو ہے نا اس کا درست جواب ہے رشاہ ان ترکی یہ دونوں عشاء میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں اور البانیا جو ہے یہ واحد جو ہے نا مسلم کنٹری ہے یورپ کا جو یورپ میں واحد ہے مسلم کنٹری البانیا ہے سمجھ گئے ہوں گے یہ آپ کو میں ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہوں یہ البانیا واحد کنٹری ہے مسلم کنٹری ہے جو یورپ میں پڑتا ہے یورپ میں کوئی اور مسلم کنٹری نہیں ہے لیکن البانیا واحد مسلم کنٹری ہے اور رشاہ اور ترکی جو ہے یہ دونوں ایشیا اور یورپ میں لوکیٹڈ ہیں تو یہ آپ جو ہے نا اس کو سمجھ لینا کوششن نمبر ساتھ میں پہ چلتے ہیں آپ کا ٹائم بغیر ویسٹ کیے ہوئے تو میں آپ کو اس لیے یہ کوششن بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کنٹریجن کریئٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ تو ذہن نشین ہو جائیں گے کہ یہ واقعی یہ ہے اور میری پھر بھی آسے گزارش ہے کہ یہ دوستوں تک ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کرنٹ افیر کی سیریز شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان کو بھی فائدہ پڑے یہ ثواب کا کام ہے تو اس کو آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کیونکہ یہ جو نوٹیفکیشن ملیں گے میری کوشش ہے کہ ہر بار جو ہے نا ہر دن میں آپ کے لئے کچھ نیا لے آؤں تو انشاءاللہ کچھ ساتھ ہیں پہ چلتے ہیں ورڈ لارجسٹ دنیا کا لارجسٹ پیننسولا ایشیا میں لوکیٹڈ ہے ایشیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ملک ہیں لیکن وہ کون سا ہے ورڈ لارجسٹ پیننسولا کون سا ہے عربین سنائی ہے تو یہ آپ کو بتا دوں اریبین پیننسولا ہے جو اریبین پیننسولا ہے لارجسٹ پیننسولا ہے جو ایشیا میں اور دنیا کا بھی لارجسٹ پیننسولا اریبین پیننسولا ہے یہ بلکل آتا بھی رہتے ہیں کمیشن میں ورڈ لارجسٹ پیننسولا ہے لوکیٹڈ ایشیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اریبین پیننسولا جو ہے دنیا کا لارجس پیننسولا ہے کوششن اب راتھویں پہ چلتے ہیں اچھا اس میں پوچھ رہا ہے کہ ہائی ایسٹ انڈ لارجسٹ پلیٹو ورڈ کا کونسا ہے ہائی ایسٹ انڈ لارجسٹ تو ہائی ایسٹ انڈ لارجسٹ پلیٹو ڈکانے تبت منسالو یا مونہ کو تو یہ بہت امپارٹنٹ کوششن ہے یہ دیکھو کتنی بار پیٹ ہو رہا ہے تو ہائی ایسٹ پلیٹو جو ہے یہ تبت پلیٹو ہے اور لارجسٹ بھی یہی کوششن ہے تبت پلیٹو یہ ہائی ایسٹ انڈ لارجسٹ پلیٹو ہے دنیا کا اپشن بی اپشن بی جو ہے اس کا درست جواب ہے کیونکہ یہ میں ٹک بھی کر رہا ہوں تو یہ تبت جو ہے اس کا کریکٹ جواب ہے ہائی ایسٹ انڈ لارجسٹ پلیٹو ورڈ کا جو ہے وہ تبت ہے تو یہ آپ اس کو ضرور یاد رکھ لینا کیونکہ یہ پھر جب امتیان میں ہم بیتی ہیں تو تھوڑا پریشر پیٹ پڑتا ہے تو پھر کنفیوجن ہو جاتا ہے لیکن اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں کوششن کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں گا آپ کو تاکہ یہ آپ کو مطلب ایسے ہی یاد ہو جائے بغیر تیاری کی کوششن نبر نمہیں بھی چل رہے ہیں اچھا یہ بھی دیکھو ایشیا ہے لوکیٹیڈ ان بچ ہمسپیر یہ آپ کو نیا کوششن مل رہا ہے کیونکہ ایشیا ہے لوکیٹیڈ پریریس بکس میں اگر آپ جائیں گے تو یہ کوششن تقریباً آپ کو جو پرانے بکے ان میں نہیں ملے گا لیکن جو نہیں نہیں ابھی آ رہے ہیں تو یہ جو کوششن میں لے آیا ہوں یہ بہت امپارٹن کوششن ہے اور انشاءاللہ جو اگزیم آئیں گے یہ آپ کو کوششن دیکھنے کو ملے گا ان اگزیم میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسٹرن ان نادرن ہیمسپیر میں ایشیا لوکیٹیڈ ہے یا نادرن ان ویسٹرن ہیمسپیر میں یا سدرن ان نادرن ہیمسپیر میں یا ویسٹرن ان ایسٹرن پر ہیمسپیر میں تو یہ آپ ذریعات رکھ لینا جو ایشیا ہمارا لوکیٹیڈ ہے وہ ایسٹرن ان نادرن ہیمسپیر میں جب میں دوبارہ انشاءاللہ جب میں کل ایک لیکچر لے آنگا تو میں آپ کو لیٹی ٹور لانگی ٹور بھی پڑھاؤں گا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ بھائی ایشیا کہاں لوکیٹیڈ ہے تو پھر آپ کا ذہن کلیر ہو جائے گا تو اس کا کریکٹ جواب ہے ایسٹرن ان نادرن ہیمسپیر کوششن نمبر اے جو ہے نا اس کا کریکٹ جواب ہے ایسٹرن ان نادرن ہیمسپیر یہ آپ ضرور یار رکھ لینا کیونکہ تھوڑا کنفیوجن کیلئے کہا ہے ایسٹرن ان نادرن ہیمسپیر تو انشاءاللہ کل میں جب لے آنگا تو اس سے آپ کا ذہن اور بھی کلیر ہو جائے گا لیکن یہ آپ کنفرم کنا کیونکہ یہ جو کوششن ہے بہت امپارٹنٹ ہے ایسٹرن ان نادرن ہیمسپیر ایسیا جو لوکیٹڈ ہے وہ ایسٹرن ان نادرن ہیمسپیر میں لوکیٹڈ ہے تو چلتے ہیں کوششن نمبر دس رہے کے پاس اچھا یہ تیبت پلے ٹو کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیبت پلے ٹو ہے یہ ٹو ماؤنٹین رینجز میں لوکیٹڈ ہے وہ ماؤنٹین رینجز کون سی ہے یہ دیکھو یہ بھی آپ کو نیا کوششن مل رہا ہے پریویس بکس میں اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کو نئی ملے گا لیکن یہ بھی نیا ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہے نا ابھی جو نئی سیریز کتابوں کی آ رہی ہے بکس و اگرہ کی جنرل نالج کی تو اس میں یہ آپ کو ملے گا تو اس لیے میں کوششن کو سیلیکٹ کر کے لے آتا ہوں تیبت پلے ٹو ماؤنٹین کون سی ٹو دو ماؤنٹین رینجز ہے جو وہاں لوکیٹڈ ہے ہمالیاز انڈ کنلن ماؤنٹین ہمالیاز انڈ کرا کرم ہمالیاز انڈ کنلن ماؤنٹ ایوریس دی ہندو کشنڈ ترچمیر تو یہ آپ یاد رکھ لینا جو اس کا کریکٹ جواب ہے وہ ہے اے ہمالیاز انڈ کنلن ماؤنٹین میں تیبت پلے ٹو جو ہیں نا وہ لوکیٹڈ ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ دو بہت اہم کوششن جو میں نے آپ کو بتا ہے جو ابھی آئے بھی آئیں گے بھی تو یہ آپ یاد رکھ لینا دی ہمالیاز انڈ کنلن ماؤنٹین میں اور یہ دوسرا کوششن اس کا ہی آ رہا ہے ہمالیاز انڈ کنلن ماؤنٹین میں لوکیٹڈ ہے تو یہ دیکھو ہائیس انڈ لارجز پلے ٹو بھی تیبت ہے ہمالیاز انڈ کنلن ماؤنٹین میں بھی تیبت ہی لوکیٹڈ ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ کوششن بھی سمجھ آیا گا کوششن ایور گیارویں کے پاس چل رہے ہیں تو which is the largest آرکی پلے گو انڈا وائرڈ ہے اس کو آرکی پلے گو بھی کہہ رہے ہیں اور آرکی پلے جو بھی لیکن آرکی پلے گو اس کا کریکٹ پرننسیشن ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے کہ largest آرکی پلے گو آرکی پلے گو کہتے ہیں cluster of islands islands کے جو cluster ہوتا ہے نا مجموع ان کو آرکی پلے گو کہتے ہیں تو یہ largest آرکی پلے گو کس کو کہتے ہیں تو انڈونیشا فلپینز سیلنکا یا ویسٹ انڈیز تو یہ جو اس کا کریکٹ جواب ہے وہ انڈونیشا کو کہتے ہیں انڈونیشا largest آرکی پلے گو دنیا کا largest آرکی پلے گو جو وائرڈ کا ہے وہ انڈونیشا ہے سمجھ گئے ہوں گے نا انشاءاللہ تعالی آپ کو کنفیٹ تو چل رہے ہیں question number 12 کے پاس اچھا question number 12 کہہ رہا ہے which two nations of Asia are leading fishing nations اچھا یہ جو اچھا کی جو دو ممالک ہیں وہ leading fishing nations کہلاتی ہیں مطلب وہ جو ہے نا fishing مچھلی پالن وغیر مچھلی جو پالن وغیرہ جو ہوتا ہے اور اس کو cage کرنے کا تو وہ کونسی کرتی ہے جو utilize بھی کرتی ہے leading fishing nations utilize بھی استعمال بھی کرتی ہیں تو ان میں سے کونسی جو ہے نا اچھا کی nations ہیں انڈونیشا انڈیا ہے یا فلپینز جپان ہے جپان چائنہ یا چائنہ بنگلہ دیش یہ کوششن آپ کو تقریباً کتاب جنرل نالیج کے بکس میں ملے گی تو اس کا کریکٹ انسر ہے جپان انڈ چائنہ اگر دونوں کے options دے رہے ہیں الگ الگ نہیں دے گا ایسے بھی ہو سکتا ہے چائنہ دے دے جپان آپ کو نہ دے ایسے بھی ہو سکتا ہے جپان اگر دونوں ساتھ بھی دے سکتا ہے تو جپان انڈ چائنہ اس کا کریکٹ انسر ہے ویسے چائنہ ہاتا ہے لیکن جپان بھی دے سکتا ہے تو جپان انڈ چائنہ جو ہے نا لیڈنگ فشنگ نیشنز ہے ایسے کی اب اس کا صحیح جواب جو ہے نا سی ہے option number سی صحیح جواب ہے جپان انڈ چائنہ چلتے ہیں question number تیرویں کے پاس ہمارا question number تیروائے what are the main case کرافصہ پاکستان پاکستان کی main case کرافص کون سی ہے cotton and tea cotton and sugar can cotton and jute and cotton and wheat اس پراسس کو میں آپ میں ڈیٹیل میں بھی سمجھاؤں گا لیکن یہ میں نے جو ویڈیو بنایا ہے مکتصر بنایا ہے اس لیے میں آپ کو جو ہے نا کوشش کر رہا ہوں options بتا دوں تو اس کا صحیح جواب کونسا آئے تو اس کا صحیح جواب ہے B question number B cotton and sugar can جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا پاکستان کی cash کراف سے جو cash کراف نہیں ہے وہ ہے wheat wheat کے شراب cash کراف نہیں ہوتی ہے لیکن cotton and sugar کے نا آپ یاد رکھ لینا یہ cash کراف ہے سمجھ گئے ہوں گے اس کا صحیح جواب B ہے option number B cotton and sugar کے cash کراف سا پاکستان اور جو اسے بھی ہو which is not cash کراف پاکستان اس میں option اگر دے تو پھر wheat دے گا تو پھر آپ کو صحیح جواب wheat دینا پڑے گا کیونکہ wheat cash کراف نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے ہوں گے چلتے ہیں question number 14 کے پاس by which name mount Everest known in Nepal mount Everest میں نیپال کو نیپال میں mount Everest Everest کو کس نام سے جانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر نیپال میں جائیں تو mount Everest کو وہاں جو لوگ اپنی بولی بولتے ہیں تو mount Everest کو کس نام سے پکاتے ہیں انڈس سے تو آپ کو پتا ہوگا نہیں ہو سکتا ہے neef peak ساگر ماتھا کرا کرم پی تو نیپال میں جو لوگ پکاتے ہیں mount Everest کو وہ ساگر ماتھا کے نام سے پکاتے ہیں یاد رکھ لینا ساگر ماتھا کو mount Everest کہتے ہیں نیپالی لینگویج میں تو اس کا صحیح جواب جو ہے نا option number C ساگر ماتھا چلتے ہیں question number 15 کے پاس in which country worst largest data delta سندر بین بین فارمڈ تو یہ کہاں word کی largest delta جو ہے سندر بین کہاں فارم ہوتی ہے بنگولا دیس سیلنکا بیعب بنگال انڈیا تو اس کا صحیح جواب جو ہے نا بنگولا دیش ہوگا بنگولا دیش اس کا صحیح جواب ہے word کی largest delta سندر بین بنگولا دیش میں فارم ہوتی ہے اچھا اور بنگولا دیش کی آپ کو ایک اور چیز بھی یار رکھ لی جائے چاہیے کہ بنگولا دیش کا پرائیم منسٹر کون ہے پرائیم منسٹر شیخ حسین آواجد ہے یہ آپ کو اور بنگولا دیش کی کرنسی کونسی ہے ٹکا کیپیٹل کونسا ہے ڈھاکا بنگولا دیش کی امپارٹنٹ ریورز جو ہے وہ کونسی ہے نیف ریور اور ایک اچھا بنگولا دیش کی امپارٹنٹ بازار کونسی ہے ابھی ایشیوز میں چل رہی ہے کوکس بازار یہ بھی کوشن بن سکتا ہے کہ کوکس بازار کہاں لوکیٹیڈ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں بھی کوشن لے آنگا انشاءاللہ کوکس بازار بنگولا دیش میں لوکیٹیڈے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے نمبر اس کا صحیح جواب جو ہے نا آپشن نمبر اے ہے چلتے ہیں کوشن نمبر سولینے کے پاس اچھا وچی قراب اس دونے سونار بنگولا ان بنگولا دیش بنگولا دیش میں سونار بنگولا کے نام سے کس قراب کو فصل کو کہتے ہیں جھوٹ کو کارٹن کو گولڈ کو یا سلکو تو اس کا صحیح جواب جو ہے نا سونار جو قراب ہے وہ کہتے ہیں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپشن کہ یہ آپ کو بتانا ہے کہ سونار بنگولا جو ہے بنگولا دیش میں کس قراب کو کہتے ہیں یہ آپ کمیٹ باکس میں مجھے بتا دینا ویسے میں بتا سکتا ہوں لیکن یہ آپ کے اوپر یہ دیکھیں کہ آپ کتنی محنت کہتے ہیں کتنی آپ کو لگانے لگانے کتنی دلچسپی تو یہ آپ کو آپشن دے رہا ہوں انشاءاللہ کل میں میں ضرور کمیٹ ساپ پڑھوں گا اور جو اس کا دے رہا ہے آپ بتا رہا ہے اس کا پتا چل جائے گا مطلب یہ کہ آپ مینٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس کا پتا چل جائے گا کل یہ آپ کو کوشن کو ضرور آپ پڑھ لینا اور کمیٹ باک میں لکھ لینا تو مجھے بھی پتا چلے کہ انٹریس دے رہے ہیں آپ یہاں نہیں دے رہے ہیں چلتے ہیں کوششن نمبر سترویں کے پاس ہندوکش ہمالیاد سلیمان رینجز آر سچوئیٹیڈ این وچ کنٹری یہ جو تینوں رینجز دی گئی ہندوکش صحیح جواب آپشن بی ہے یہ پاکستان میں لوکیٹڈ ہے اس کو آپ جو میں بتا رہا ہوں تو اس کو آپ کنفرم کر لینا کیونکہ یہ ہندریٹ پرسنٹ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو صحیح کوششن بتا رہا ہوں اس میں کوئی بھی قسم کی گلتی وغیرہ نہیں ہے تو یہ تینوں رینجز جو پاکستان میں لوکیٹڈ ہے اس کا صحیح جواب آپشن نمبر بی پاکستان ٹھیک ہے چلتے ہیں کوششن نمبر اٹھار بھی کے پاس اچھا یہ دیکھو یہ کتنا ہم کوششن ہے یہ مانٹین رینجز ہیں یہ پوچھ رہا ہے کس کنٹیننٹ میں لوکیٹڈ آفریقہ میں لوکیٹڈ آستریلیا میں لوکیٹڈ ایشیا میں لوکیٹڈ ہے یا یورپ میں لوکیٹڈ ہے تو یہ آپ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اے آفریقہ یہ آفریقہ میں لوکیٹڈ ہے کہ آپ جو ہے یہ آپ مطلب ان کو ذہن لشین کر لیں کیونکہ یہ نئے نئے کوششن جو ہے آپ کو کنفیوجن مطلب پڑ جائیں کہ کنفیوجن میں نہ پڑیں آپ لکھ لیں کپی پہ تو چلتے ہیں کوششن نمبر انیس کے پاس سیچلس کا کیپیٹل پورچے رہا ہے کہ سیچلس کا کیپیٹل کون سا ہے یہ دیکھو کہ تین چار بار آپ کو یہ کوششن ملا ہوگا فیڈرل پبلک سرس کمیشن میں تو یہ آپ اس کو جو نا مطلب تھوڑا سیریس لے لیں چونکہ یہ ایک ایک کوششن کا جو ہوتا ہے اگر ایک مار کم ہو جاتی ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے تو سیچلس کا درست جواب بھی ہے وکٹوریا یہ آپ مطلب لکھیں رکھیں تاکہ یہ جو میں سیلیکٹ کر آتا ہوں تو اس لئے سیلیکٹ کر آتا ہوں کہ آپ پڑھ ہوں جو تقریب میں آپ ملتے ہیں تو سیچلس کا کپٹل وکٹوریا آئے تو یہ آپ کلیر مطلب کر لینا اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے سیچلس کا کپٹل وکٹوریا آئے سمجھ گئے ہوں گے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ٹرکی ہوتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہے لیکن سیچلس کا کپٹل وکٹوریا آئے کیونکہ لوگ سمجھ جب بچے سمجھتے ہیں باربوہ دے دی آئے بلز ٹراؤن دے دی آئے تو سیچلس کا کپٹل جو اصل میں وکٹوریا آئے سمجھ گئے ہوں گے امید اچھا یہ ارکان جوما ماؤنٹین کہاں لوکیٹڈ ہے انڈیا جاپان ملیشہ یا میان مار تو یہ دیکھو کتنا تھوڑا مشکل کام ہے اس میں تو ارکان جو ارکان جوما ماؤنٹین جو لوکیٹڈ ہے وہ میان مار میں لوکیٹڈ ہے آپشن نمبر ڈی میان مار تو آپ اس کو مطلب تھوڑا سیریس لے لینا میان مار امپارٹنٹ کوششن ہیں نئے نئے سیریز آ رہے ہیں نئے نئے کوششن آپ کو انشاءاللہ ملیں پرانے کوششن کے ساتھ نئے پرانے کوششن تو آپ نے پڑھے ہیں لیکن نئے نئے کوششن بھی آپ کو جو ہے نئے انشاءاللہ کلیر کر جاؤں گا میں تو اس کا جو یہ بھی امپارٹنٹ کوششن ہے آپ کو تقریبا دوسرے یہ میں مطلب سیلیکٹ کر کے لے آتا ہوں تو شان پلیٹو کہاں لوکیٹڈ ہے انڈیا جپان بلیشا یا میان بار تو یہ شان پلیٹو بھی میان بار میں لوکیٹڈ ہے آپشن نمبر ڈی شان پلیٹو میان بار میں لوکیٹڈ ہے کیونکہ یہ ایرو میں آپ دکھ رہے ہیں شان پلیٹو لوکیٹڈ میان بار تو یہ بھی آپ کنفرم کر لینا دل مطلب یاد کر لینا لکھ لینا چلتے ہیں کوشن نمبر بائیوی سنے کے پاس کنٹری بلیک پگوڑا بلیک پگوڑا بھی کہتے ہیں لیکن کنٹری بلیک پگوڑا جواب بھی کنٹری بلیک پگوڑا لینڈ بلیک پگوڑا بھی کہتے ہیں اور بلیک نہیں بھی لبز آتا ہے لینڈ پگوڑا کس کو کہتے ہیں وہ بھی میان مار کو کہتے ہیں کنٹری بلیک پگوڑا بھی میان مار کو کہتے ہیں یاد رکھ لینا تو امید ہے کہ آپ کو یہ کوشن سمجھ جائے ہوں گے اور ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ جو بھی آپ اور جو بھی کچھ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک دو دن میں وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں اگر کہتے ہیں آپ تھیوریٹیکل پروائیڈ کریں تو میں کوشش کر گا کہ تھیوریٹیکل بھی آپ پڑھاؤں اب انشاءاللہ ہم سائنس کی بھی سیریز لارہ ہیں جس میں فزکس کیمیس بی بی میں پڑھاؤں گا اور اس کے علاہ میتھامیٹکس کی بھی شروع کرے گی امید ہے کہ آپ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھا لگائے تو کوئی اگر دکت بھی آ رہی ہے تو وہ بھی آپ بتا دینا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو لیکن یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تو آپ اس کو دوستوں کے پاس شیئر کریں یہ سواب کا کام ہے ان کو بھی نالج جائے گی سواب تو تھنکس